بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آدمی جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے تیما پیاز تیما پیاز ہم کس طرح سے آسانی سے تیار کریں گے اس کے لیے میں نے کڑھائی میں سب سے پہلے یہ یہ گھی لے لیا ہے اور گھی کو میں نے گرم کر لیا ہے یہ ایک کپ گھی میں نے لیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی یہ دو اردت درمیانی پیاز جن کو میں نے اس طرح سے بارک چوب کر لیا ہے پیاز کے کچھ نرم ہونے پر میں ڈالوں گی اس میں لہسن اور اردک کا پیس میں نے دو ٹیبل سپون اردک اور تین ٹیبل سپون لہسن لیا ہے کیونکہ ہمارا تیما بھی ایک کلو ہے لہسن اور اردک کو میں اتنی دیر پکاؤں گی کہ تھوڑا سا اپنا کچھا پندور کر لیں اور اس کے بعد میں جو آگے اجزہ اس میں شامل کروں گی وہ آپ کو دکھاؤں گی لہسن اور اردک کے کچھ پک جانے پر میں ڈال دوں گی اس میں ایک کلو لیا ہے اور یہ ہڈی کے ساتھ ہی میں نے کلو لیا ہے کلو ڈالنے کے بعد میں اسے کچھ دیر پکاؤں گی تیمے کو کچھ پکانے کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں یہ ٹاماٹر جو کہ میں نے چار سے پانچ ادھر درمیانی سائز کے لیے اور میں نے ان کا پیسٹ بنا لیا میں نے ان کو باریک کٹ نہیں ہی کیا اگر آپ چاہیں تو ٹاماٹر کو باریک کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں خوشک مسالوں میں اب میں سب سے پہلے اس میں ڈالوں گی یہ ایک ٹیبل سپون لامک ایک ٹیبل سپون لال مشکہ پاوڈر اور یہ مجھے کم لگ رہی ہے تو میں آدھا ٹیسپون اس میں اور ڈالوں گی یہ آدھا ٹیسپون میں اس میں میچھے اور ڈالوں گی ایک ٹیسپون حلدی یہ جو ہم ٹیمہ پیاز بنا رہے ہیں یہ تھوڑا سا پٹا ہی اچھا لگتا ہے بلکل پھیکا پھیکا نہیں اچھا لگتا تو جو میں نے میچ مسالیں اپنے مطابق اس میں ڈالے ہیں آپ چاہیں تو اپنے مطابق اس میں ڈال لیجے گا اور اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں یہ تین سے چار ہری میچیں جو میں نے باریک چوب کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی اس میں بھنا کٹا دھنیا جو میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے بھنا کٹا سفیز زیرہ یہ میں نے ایک ٹیسپون لیا ہے اور ان سارے اجزہ کو اب میں اچھی طرح سے ہلا کر اور کچھ دیل کے لیے اس کو ٹیمہ کو ڈھک کر اور پکاؤں گی تاکہ ہمارا ٹیمہ اچھی طرح سے پک جائے اور یہ گل بھی جائے تو بس میں اسے کچھ دیل کے لیے ڈھک کر پکاؤں گی اس کے بعد جو میں اس میں اجزہ شامل کروں گی انشاءاللہ وہ آپ کو دکھاؤں گی چلے چیک کر لیتے ہیں نازم تقریباً میں نے ٹیمہ کو دس منٹ پکایا ہے اور یہ بہت اچھے سے پک چکا ہے اب میں تھوڑا سا اسے بھون لوں اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک ٹیسپون پیسا ہوا گرم مسالہ ٹیمہ ہمارا بہت اچھے سے بھون چکا ہے تو اب اس میں میں جو آگے اجزہ شامل کروں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہم ٹیمہ پیاز بنا رہے ہیں تو اس کے لیے یہ میں نے پیاز لی ہے اور یہ تقریباً میں نے تین عزت پیاز درمیانی سائز کے لیے اور ان کو اس طرح سے لکچوں میں میں نے کٹ کر لیا ہے اور اب یہ میں اس پر ڈال دوں گی اور اب میں اس پر ڈال دوں گی یہ ہری مرچیں خوشبو کے لیے اور اس کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں یہ لمبی کٹی ہوئی ادرک یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اور ابھی اس پر تھوڑا سا میں ہر دنیا ڈال دوں گی اور تقریباً اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے میں دم پر پکاؤں گی تاکہ ہماری پیاز اچھی طرح سے نرم ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھ لیتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارا قیمہ قیمہ پیاز بالکل تیار ہے یہ میں نے سارے اجزل ڈالنے کے بعد اسے پانچ سے سات منٹ تک اسے میں نے دم دیا اور یہ دیکھیں آپ اس کی فائنل لک ماشاءاللہ اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے وہی گزارش کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آئے تو لائک بھی دیجئے گا ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھئے گا اللہ حافظ